مونس کے ساتھ بھی آپ کی بڑی قربت تھی اور محسن نکوی صاحب بھی بڑے ایمبیشیس انسان ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح ہے جس طرح وہ پنجاب حکومت چلا رہے ہیں کبھی وہ زرداری صاحب کے ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نون کے ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں فی الحال تو وہ مینج کر رہے ہیں یہ سارا بیلنس لیکن ان کی جو اپنی ایمبیشنز ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں کیونکہ وہ محسن سپیڈ سارا وقت وہ پرموشن کرتے رہتے ہیں اور تو آپ کا کیا خیال ہے کیا محسن سپیڈ کسی وقت آپ سے آگے نہیں نکل جائے گا اور اگر آگے نہ نکل سکا اور آپ لوگوں کا بھی اگلے ڈسپنسیشن میں ٹھیک ٹھاک حصہ ہوا تو پھر کیا وہاں پر بھی شریکہ ایک دفعہ پھر نہیں صرف اٹھائے گا میں نے نہیں خیال جی کہ اس طرح کا ہے کوئی ہمارا تعلق کہ جہاں پہ یہ والی چیز ہو یا اس طرح کی کوئی فیلنگ ہیں سینٹیمنٹ ہوں ایک سائٹ سے تو ہونے چاہیے نا جی ہماری سائٹ سے تو یہاں بھی نہیں تھے کبھی اگر یہ ہمیں تھریٹ سمجھتے رہے تھے اپنے لئے ہماری سائٹ سے کبھی بھی نہیں تھا ورنہ یہ دس سال بیس سال پہلے یہ چیزیں ہو جاتی وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا جی ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ عزت بیستی کی بات تھی جہاں پہ ایک زبان دی کہ یہ زبان کی بات تھی آپ یہ دیکھیں نا اس کا امپیکٹ یہ تھا کہ اس واقعے کے بعد چودی شجاعت صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب کو کال کریں یہاں زرداری صاحب کو یہاں شباہ شیف صاحب کو بطور وزیر آزم کہ میں نے آپ سے ملنے آنا ہے تو ہمیشہ آگے سے ایک ہی جواب آتا تھا کہ چودی صاحب آپ نے نہیں آنا ہم آ رہے ہیں تو ایک عزت کی بات ہے جی بالکل تو بس وہ عزت کی خاطر کیا تھا جی میں کانفلکٹ آنٹرس کی بات کر رہی ہوں میں کانفلکٹ آنٹرس کی بات کر رہی ہوں اس وقت نہیں آپ کو نظر آرہی کہ وہ پوٹینشل کانفلکٹ آنٹرس کسی وقت آگے جا کے بھی ہو سکتی ہے پوٹینشل کانفلکٹ آنٹرس میر خیال ہے جی لوگ ریزنبل ہوں تو نہیں ہوتی I find محسن نکوی صاحب very ریزنبل پرسن he's very reasonable but he's also extremely ambitious as you know ambitious is not not a bad thing not a bad thing not a bad thing not a bad thing but I would say this in Punjabi چوکت رکھے ہیں تو آڈے کولو تے چوکت رکھے ہیں جو میں منسی تے اید کی پھر شرافت اچنا مارے آجا بس میں صرف حیت آلو کواں گی I want to ask you آپ ایک جوان سیاست دان ہیں mashallah آپ کے سامنے کئی دہائیاں ہیں public service کی do you believe in public service جی of course I think ایک مجھے تھوڑا سا جو ہے نا جی وہ ہے کہ ہمارا سسٹم آپ نے public service بات کی نا جی لوگ ہی سوچتے ہیں کہ ہمارا MNN MPI public service آپ خود بتائیں میں تقریباً پانچ سال رہا ہوں جی assembly میں کوئی ایک دن نہیں تھا جہاں پہ legislation کے اوپر بات کی گئی ہو never ہمارے سے میں خود پانچ سال پنجاب assembly میں رہی ہوں not one single day تو مطلب کبھی discuss بھی نہیں ہوا کہ آؤ چلو بیٹھ کے یہ legislation ہے اس پہ آپ کا کیا input ہے یا کیا opinion ہے ہم پانچ سال بزی کرتے رہے ہیں جی کہ گلیاں نالیاں بجلی کے خمبے سیاست یہی بن کے رہ گئی ہے جی تو آپ سمجھیں نا جی میں سمجھتا ہوں local government جو ہے نا جی وہ actual platform ہے for public service well said so do you believe in local government do you believe that that reform is absolutely necessary one thousand percent اس کے بغیر جو ہے آپ service provision کری نہیں سکتے دیکھیں ایک ایم این اے آٹھ لاکھ دس لاکھ دس لاکھ کی عبادی ہوتی ہے مطلب میں کس طرح وہ بیسا انگیج کر سکتے ہیں میں انگیج کر سکتا ہوں میں دس لاکھ لوگوں کے مسائل کیسے سن سکتا ہوں اگر یہی ایک آپ چھوٹے سکیل پہ آجائیں پچیس تیسے زار لوگ ہیں کم از کم وہ میرے تھا کہ ان کی approach ہے میں ان تک پہنچ سکتا ہوں مسائل میں وہیں پہ موجود ہوں مجھے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے اور میں نے ایک دو اور میں نے عویس لغاری صاحب کا بھی ریسنٹل انٹرویو کیا ہے پی ایم ایل این کے متحرک نوجوان لیڈر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز اور لوکل گورنمنٹ کے بغیر گزارہ نہیں اور ہر محضب ملک میں جہاں جہاں پر provision ہوتی ہے services کی وہ لوکل authority کرتی اچھا تو اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے تو لیڈران کو کیوں نہیں نظر آتا اور یہ reform کیوں نہیں کر پاتے اب let's be honest جنرل مشرف کے زمانے میں اچھی لوکل گورنمنٹ کی institutionalization ہوگی تھی بہت اچھی تھی اس کو مزید بہتر کرنا تو اس کو رول بیک کیا گیا اس کو کیوں رول بیک کیا گیا سالک I think power کو اپنے اس میں رکھنا جی grip میں مٹھی میں ہر چیز اپنے control میں اب ہمیں ضرورت نہیں ہے جہاں ہمیں چاہیے ہم اس کو delegate کریں تو وہ سبراجی centralized کرنے کے لیے probably اس کو رول بیک کیا گیا تو یہ تو disaster ہے نا اور معاف کیجئے گا میرا اپنا experience Punjab assembly میں یہی رہا ہے especially after the اٹھارویں ترمیم جو ہوئی ہے کہ جو funding ہے وہ تو provinces میں آ جاتی ہے نا اور پھر MPA's وغیرہ development fund ملتی ہے ان کو تو local government کو اگر فعل کیا جائے تو وہ funding جو ہے وہ MPA's کے ذریعے نہیں لگے گی وہ local government کے ذریعے لگے گی اور حکومتیں parties political parties جو ہیں وہ یہ جو ہے نا conduit of corruption اصل میں تو یہ ایک corruption کا موقع ہے نا جو دیا جاتا ہے MPA's اور M&A's کو اس کو roll back نہیں کرنا چاہتی نا اصل میں تو بات یہ ہے نا اصل میں ان کو اپنے اس میں رکھنے کے لیے جو نا یہ control میں کہ پچاس کو روپیہ دے دو ایک عرب روپیہ دے دو دس بارہ پرشنٹ یہ اس سے لے لے گا commission یا پندھنا جتنے بھی ہو تو بس اسی پر کام چلتا رہے گا تو یہ تو ایک normal routine کی بات ہے اس میں ہر بندہ involved اس میں سب involved ہیں پر صالح آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ grass roots پہ تو یہ disaster ہے نا جی بالکل ہے ہوتا یہ نا کہ پھر جب وہ زیادہ greedy ہو جاتا ہے وہ پچیس پرشنٹ مانگنے لگ جاتا ہے وہ ٹھیکے دار اس کو پچیس پرشنٹ تو دے دیتا ہے کام نہیں کرتا کام نہیں کرتا وہ آگے سے وہ کام کو compromise کر جاتا ہر طرف یہی ہوتا ہے جی اور آپ اس کے خلاف جانے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں باقی افسران بھی ہیں ساری بیروکرسی بھی involved ہوتی ہے اور آپ ان کے خلاف جانے کی کوشش کریں تو آپ کا وہ tendersی جو ہے وہ جو ہے وہ roll back ہو جائیں گے آپ کا پورے project ہی ختم ہو جائیں گے یعنی this is how strong the mafia is so okay so then the political parties are not prepared to do anything about it بلکہ وہ roll back کرتے ہیں جب اچھے اقتامات local government کے ہوں جی بالکل آپ کے خلاف ایک mafia کھڑا ہو کے آپ ہی کو کٹیرے میں کھڑا کرتے تھے جب آپ انشاءاللہ na 64 سے elect ہو کے assembly میں جائیں گے تو کیا آپ اس کے اوپر متحرک ہو کے کچھ کریں گے میں جی متحرک تو ہوں گا انشاءاللہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز میرے اپنی ذات سے related ہے نا جی اس میں اگر بھی میں کامیاب ہو جاؤں کرنے میں جو میرے اپنے ایک پاور میں authority میں ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک چھوٹی کامیابی ہوگی یہی ہوا نا تو آپ نے ایک بڑا اور بہت اہم مسئلہ پاکستانی عوام کے لیے اور اس ریاست کے لیے آپ نے ابھی اس کی نشاندہی کی ٹھیک ہے which is کہ service provision لوگوں تک نہیں ہو سکتی اگر effective local government نہ ہو ٹھیک ہے which is why this whole system is failing جی right آپ نے یہ نشاندہی کر کے جب میں نے آپ کو پوچھا کہ پھر کیسے implementation ہو آپ جیسے متحرک نوجوان جب assemblies میں جائیں تو کیا legislation کریں کیا اقدامات کریں آپ فوراں بیک آؤٹ ہو گیا اور کہا کہ نہیں میں اپنے آپ تک محدود رہوں میں نے بھی یہی کیا نہیں جی نہیں میں کوشش ضرور کروں گا میں اس position میں نہیں ہوں کہ جب میری دیکھو سالک میں نے بھی ماف کرنا کتا کلامی میں نے بھی یہی کیا ہے میں بھی اسی طرح اسی کٹیرے میں کھڑی ہوں میں بھی گناہ گار ہوں میں نے بھی give up کر دیا میں پھر election نہیں لڑ گئی مجھے چاہیے کہ میں پھر election لڑوں اور یہ جو میرا dream ہے کہ local bodies فال ہوں local government فال ہو اس کے لیے میں کام کروں مزید لیکن تمہاری طرح مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ تو goal of government approach ہے ایک اکیلا individual تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ جو بھی اگلی حکومت ہوئی اور اگر میں elect ہوا تو میں ضرور اس کے لیے vocal آواز اٹھاؤں گا چاہے وزیراعظم ہو وزیراعظم کوئی فائدہ نہیں کیونکہ مافیاز چاہے وہ political parties میں ہو لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ سوال اور آپ جس پلیٹ فارم سے بات کر رہی ہیں اور تو اس کی وساطت سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ message ان اداروں میں ان جگہوں پہ بھی جا رہا ہوگا جہاں پہ decision making لوگ کرتے ہیں تو آئی ہوپ کہ وہ چنگی decision making کر دیں میں نے جو سنے نا جی وہ یہ کہ اس کے elections کی probably within a year local bodies کا ہوگا آپ کے موہ میں گھی شکر کیونکہ اس کے لوگ بہت مایوس ہیں یہ سب باتیں ہو گئیں do you have hope in the future کیا آپ مستقبل کو روشن سمجھتے ہیں مجھے مجھے روایتی جواب نہ دیجئے گا مجھے روایتی جواب نہ دیجئے گا جنرلی ہمیشہ ہی میں پاکستان کو لے کے اور یہاں ہمارے future کو لے کے ہمیشہ ہی positive راؤں حالانکہ بہت ہی worse سے worse حالات بھی ہمارا جو جو فاؤنڈیشن ہے نا جی اور ایک جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں اور جو ہمارا چیز ہمارے پاس ہمیں صرف منیجمنٹ پرابلم ہیں ہماری منیجمنٹ ٹھیک ہو جائے تو ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی ترقی کرنے سے آخری سوال آپ لوگوں کی چودری پرویز اللہی کی مونس کی صلاح ہو جائے گی آپ کا دل کیا کہتا ہے اگر انا آڑے نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے صلاح ہو کیونکہ کوئی بنیادی مسئلہ ہے نہیں کوئی جاداد کا پروبلم نہیں ہے کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا گریو قسم کا کوئی میٹر نہیں ہے جس سے کی کوئی واپسی نہ ہوں تو صرف انا کا مسئلہ ہے لیکن انا اتنی بڑی ہوتی انسان کی وہ کئی دفعہ انسان اسی کے اندر زندگیاں گزر جاتی ہیں لوگ